صبح ہمیں پھر سے زندگی عطا فرمائی اور ہمیں یہ سعادت اور توفیق دی کہ ہم اپنے پروردگار کے ہاں آکر سجدر عز ہوئے نماز کے شرائط اور فرائض بیان کیے گئے ہیں اور امید ہے کہ یاد ہوں گے نہیں تو امید ہے کہ یاد کریں گے بکلے کے دعوت اسلامی کی چھوٹی چھوٹی نماز کی کتابیں مل دی ہیں ان کے اندر شرائط اور فرائض مکمل وزات کے ساتھ اور واجبات سجدہ صاحب کا طریقہ کب سجدہ صاحب لازم ہوتا ہے یہ سارے مسائل لکھے ہوتے ہیں اور تعداد اس قدر ہے کہ یہاں ایک دو مرتبہ بیان کرنے سے بمشکل یاد ہوں یہ چیز پڑھنے سے بار بار یاد ہوگی اگاہی تو ہو جاتی ہے مسئلہ نماز میں پھر بعد میرے در پیش آ جائے تو ممکنہ صورت ہے کہ وہ بات ذہن میں ہو کہ حضرت نے یہ یہ وضاحت کی تھی سجدہ صاحب بنتا ہے کہ نہیں بنتا یہ ٹھیک ہے ذہن میں اس وقت آ جاتی ہے لیکن مکمل طور پر ان کو یاد رکھنا یہ کتاب سے یاد کرنے سے ہی بہتر ہوگا سجدہ صاحب صاحب کا مطلب ہے بھول سین ہا وو یہ ملہ ہوا ایک ہی لفظ بنت ہے صاحب اس کے مطلب ہے بھول نماز کے اندر واجبات میں سے کوئی چیز رہ گئی تو سجدہ صاحب لازم ہوگا یا فرائض میں تاخیر ہو جانے سے ایک رکن واجب تھا اس کو ادا کرتے ہوئے یعنی واجب تو ادا ہو گیا اس کے بعد تین تکبیر کی مقدار یا تین الفاظ کی مقدار تاخیر کر دینا فرض میں تب بھی سجدہ صاحب لازم ہو جاتا ہے یا واجب کی چھوٹ جانے سے سجدہ صاحب لازم ہوتا ہے واجبات ویسے تو یعنی عام طور پر چودہ بال علماء نے محققین نے وضاعت کی ہے بعض نے زیادہ بھی وضاعت کی ہے کہ فرض میں تاخیر ہو جانے کے عمل جو ہے اس کو تر کرنا بھی بعض نے واجب کہا ہے واجبات میں سے پہلا واجب یاد رکھیں فرض نمازوں کی تیسری اور چوتھی رکت کے علاوہ تمام نمازوں کی فرض پڑھنا واجب ہے ٹھیک ہے نا فرض نماز چار رکت نماز فرض پڑھ رہے ہیں زہر کی ان کی تیسری اور چوتھی رکت کے علاوہ ہر نماز کی ہر رکت کے اندر سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے فرض نماز کی تیسری اور چوتھی رکت میں فاتحہ پڑھنا واجب ہے نہیں ہے پڑھی جاتی ہے لیکن کوئی نہیں پڑھے گا سجدہ صاحب لازم نہیں ہوگا وہاں صرف قیام فرض ہے دوسرا واجب فرض نمازوں کی پہلی دو رکتوں میں بقیت تمام نمازوں کی ہر رکت میں اپنا فرض چار فرض تھے ان کی پہلی اور دوسری رکت اور ہر نماز کی ہر رکت میں فاتحہ کے بعد سورہ ملانا واجب ہے متلکن کی رات فرض ہے یاد رکھی کل فرائزمت کے متعلق بات ہوئی تھی تکبیر تحریمہ قیام کی رات کی رات متلکن فرض ہے نہ سورہ فاتحہ پڑھی کسی نے نہ سورہ ساتھ ملائی تو اس کی نماز ہی نہیں ہوگی اگر کسی نے سورہ فاتحہ پڑھ لی اگلی سورت نہیں ملائی ایک واجب چھوٹا اپنا واجب چھوٹا ہے فرض ادا ہو گیا کیونکہ قرات کر لی اس نے فاتحہ پڑھ لی ہے یا فاتحہ چھوڑ دی ہے اگلی سورت پڑھ لی ہے قرات کر دی فرض ادا ہو گیا فاتحہ چھوڑنے سے واجب چھوٹ گیا سجدہ صاحب لازم بن گیا گا ٹھیک ہے نا فرضوں کی دوسری اپنا تیسری اور چوتھی رکت کے علاوہ ہر نماز کی ہر رکت میں فاتحہ پڑھنا واجب ہے کسی بھی رکت میں چھوٹ گیا سجدہ صاحب لازم ہے اسی طرح فرضوں کی چار رکت نماز فرضوں کی پہلی اور دوسری رکت اور ہر نماز کی ہر رکت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملانا واجب ہے یہ دو واجب ہو گئے ان میں سے اگر کچھ رہ گیا تو سجدہ صاحب لازم بن جائے گا اسی طرح ایک واجب ہے سورہ فاتحہ کو سورت ملانے سے پہلے پڑھنا یہ بھی واجب ہے اگر کسی نے اور سورت پہلے پڑھ لی پھر بعد میں سورہ فاتحہ پڑھی تو یہ ترتیب واجب تھی واجب ٹوٹ کے سجدہ صاحب لازم ہو جائے گا یہ ترتیب بھی واجب ہے ہاں قرآن پاک سورتوں کے حوالے سے بھی بعض نے ترتیب کو واجب قرار دیا لیکن وہ واجب اس حد تک کا نہیں ہے کہ اس میں سجدہ صاحب لازم ہو مثال کے طور پر پہلی رکعت میں کسی نے سورہ ناس پڑھ لی دوسری رکعت میں سورہ فلک پڑھ لی پیچھے الٹا آیا نماز میں سجدہ صاحب لازم نہیں ہو کہ نماز ہو جائے گی لیکن بعض نے اس کو بھی واجب قرار دیا کہ یہ ترتیب بھی لازم رکھے ہیں لیکن اس سے سجدہ صاحب لازم نہیں ہوتا یہ ان واجبات میں اس سے نہیں ہے اسی طرح کراعت رکعت سجود اور تمام رکعتوں کو ترتیب کے ساتھ پڑھنا یہ نہیں کہ ابھی پڑھ رہے تھے ولد دالین کا پہل رکعت میں رکعت میں رکعت میں چلے گے اس رکعت میں جا کے آگے کوئی سورت پڑھ لی یا سورہ اخلاص پڑھ لی پھر اس کے بعد تسبیح پڑی تو یہ واجب ٹوٹ جا گا سجدہ صاحب لازم ہوگا ترتیب پوری رکھیں مکمل سورہ فاتحہ پڑھ لی اگلی سورہ ساتھ ملالی پھر رکع میں جانا ہے رکع میں تسبیحات پڑھنے کے بعد پھر کھڑا ہونا ہے ایسا نہ ہو کہ بس رکع میں جاتی فورا اٹھ گیا قومہ مکمل نہیں کیا تو یہ واجبات ٹوٹ رہے ہیں اسی طرح پانچوہ واجب ہے قومہ کرنا رکع کے بعد سیدھا کھڑے ہونا ایک تکبیر کے مقدار یہ واجب ہے یہ بڑی غلطی پائی جاتی ہے رکع میں کھڑے ہوتے ہی بس مکمل نہیں کھڑے ہوتے ابھی تک انسان ٹیڑھ ہوتے ساتھ ہی سجدے میں چلے جاتے ہیں تو واجب ٹوٹ گیا سجدہ صاحب لازم ہو جائے گا رکع کے بعد قومہ کرنا سیدھا کھڑے ہونا ایک تکبیر کی مقدار سبحان اللہ کی مقدار یا اللہ اکبر کی مقدار قیام کرنا یہ واجب ہے پھر اس کے بعد سجدے میں جانا ہے اسی طرح جلسہ کرنا دو سجدوں کے درمیان ایک سجدہ کیا سیدھا بیٹھنا ایک سجدے کے بعد ایک تکبیر کی مقدار یہ واجب ہے ہمارے ہوتا ہے کہ مکمل سر نہیں اٹھایا ہوتا ساتھی دوسرے سجدے میں چلے جاتے ہیں سجدہ صاحب لازم ہو جاتا ہے سجدہ صاحب نہیں کیا تو واجب العیادہ ہے نماز نماز کو دوبارہ لٹانا واجب ہے نماز ہوئی نہیں ہے اس میں احتیاط کریں خاص یہ قومہ اور جلسہ کی حوالے سے ہم بڑی خطا کر جاتے ہیں تعدیلِ ارکان یعنی ہر رکن کو اچھی طرح ادا کرنا یہ بھی واجب ہے صحیح صحیح طریقے کے ساتھ مکمل طور پر جتنا ایک حد قائم کی گئی اس کے مطابق مکمل ہر ایک رکن کو ادا کرنا یہ بھی واجب ہے قادہ اولہ یعنی چار رکتیں تھی دوسری رکت کے بعد قادہ میں بیٹھنا احتیاط پہ بیٹھنا تین رکت یا چار رکتوں والی نماز تھی دوسری رکت کے بعد بیٹھنا قادہ اولہ یہ واجب ہے نہیں بیٹھیں گے دوسری رکت کے بعد بھول کر کھڑے ہوگے اگر ہم قیام کی حالت میں چلے گے اب واپس لوٹیں گے نہیں کیونکہ قیام فرض فرض میں پہنچ گئے ہیں اب اس واجب کی طرف نہیں لوٹیں گے اب چھوڑ دیں گے اس کو واجب ہے ٹوٹ گیا ہے سجدہ صاحب کر لیں گے نماز ہو جائے گی اگر یہ کیا کہ اپنا قیام میں کھڑا ہوگے اب مکمل قیام کر لیا پھر دوبارہ واپس لوٹا بھئی دوسری رکتی میں نے تو اتہیات پہ بیٹھنا تھا تو یہ غلط کیا ایسا نہیں کرنا ہاں اگر قیام کی طرف جا رہا تھا بیٹھنے کے زیادہ قریب تھا تب بیٹھ جائے بہت زیادہ یہ اپنے جماعت میں یہ بھی غلطی ہو جاتی ہے اور پیچھے مقتدی یوں کے لئے مسئلہ بن جاتا ہے امام صاحب نے دوسری رکت میں سجدے کے بعد نے دیکھا کہ ہم قیام کے زیادہ قریب پہنچ گئے ہیں اب واجب کی طرف لوٹنا مناسب نہیں قیام فرض فرض کی طرف قریب پہنچ گئے ہیں اب فرض میں ہی جانا بہتر ہے جو واجب رہ گیا اس کے لئے سجدہ صاحب موجود ہے لیکن پیچھے سے آوازیں دیتے رہے اللہ اکبر بار بار بھی بیٹھ جائیں اپنا اتہیات پہ بھئی اب قیام کی حالت میں چلے گئے ہیں اتہیات یہ واجب ہے اس کو چھوڑ دو اب فرض کے قریب پہنچ گئے ہیں اس کی طرف لوٹنا مناسب نہیں ہے لیکن کچھ ساتھی ہوتے ہیں جو زیادہ جذبات ہوتے ہیں وہ بیٹھے رہے انہوں نے اتہیات اپنا پورا کیا یہ غلط ہے امام صاحب جو کر رہے ہیں انہیں پتہ چلے گئے اب کس روک انہوں میں پہنچ گئے ہیں کیا کرنا ہے امام کی یعنی پیروی کرنا یہ لازم و ضروری بنتا ہے یہ کبھی بھی غلطی نہ کریں پیچھے آواز دی امام صاحب نے سن لیا اب وہ نہیں اس طرف لوٹنا تو سمجھ لیں کہ لوٹنا مناسب نہیں ہے اس لئے نہیں لوٹ رہے امام کے پیچھے چلتے رہے ہیں اللہ اکبر اسی طرح قادہ قادہ کہتے ہیں بیٹھنے کو اور پھر اس کے اندر تشہد پڑھنا بھی واجب ہے دوسری رڑکت کے بعد اتیات پہ بیٹھنا واجب الگ تشہد پڑھنا واجب الگ اور تشہد عبدہو ورسولو تک مکمل پڑھنا واجب ہے اس کے اندر ایک دو لفظ بھی چھوٹ گئے تو صدہ سب لازم ہو جائے گا ہر ہر لفظ واجب ہے اسی طرح سورہ فاتحہ بھی مکمل واجب ہے اس طرح فاتحہ پڑھنا اس کا بھی ایک آیت بھی چھوٹ گئے نہ واجب ٹوٹ گئے گا ہر ہر آیت اس کی واجب ہے پڑھنا اور اسی طرح دونوں قادوں میں تشہد پڑھنا یعنی تشہد پڑھنا یہ بھی واجب ہے دوسری رکعت کے بعد بیٹھ کر تشہد پڑھنا یہ بھی واجب ہے دوسرے رکعت میں بیٹھنا بھی واجب تشہد پڑھنا بھی واجب چوتھی رکعت کے بعد قادہ کرنا یہ فرض ہے اسی طرح جہری نمازوں کے اندر یہاں قیرات بلند کی جاتی ہے وہ صبح کی نماز ہے عشق کی نماز ہے مغرب کی نماز ہے جمعہ کی نماز ہے ایدین کی نماز ہے بکی عام جماعت کرائی جاتی ہے امام صاحب نے بھول کر کرات سری کر دی تو سجدہ صاحب لازم ہو جائے گا اسی طرح جن نمازوں کے اندر سری کرات کی جاتی ہے آیستہ پڑھ جاتے ہیں ظہر اور اصرے ان کے اندر اگر بلند کرات کر لی کچھ آیات پھر یاد آیا تو سجدہ صاحب لازم ہو جائے گا اسی طرح واجبات میں سے خروج بسنعی ہی میں لفظ سلام کے ساتھ ہو نماز سے باہر نکلنا یہ فرض ہے خروج بسنعی ہی فرض ہے لیکن لفظ سلام بہت سلام السلام علیکم نہیں لفظ سلام جس طرح روایات میں آتا ہے فقہ آنے لکھا ہے لفظ سلام اتنا ہی کافی اگر یہ کہہ دیا تو واجب ادا ہو گیا ہم تو مکمل طور پر بہترین احتمام ہوتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ کہتے ہیں یہ بہترین ہے اگر کس نے لفظ سلام بھی کہہ کر کر لیا تو واجب ادا ہو جائے گا اسی طرح نماز ویتر میں دعا کنوت کے لئے تکبیر جو کہتے ہیں یہ بھی واجب ہے اگر یہ تکبیر بھول گئے تو صدر صاحب لازم ہو جائے گا اور اسی طرح تکبیر کے بعد دعا کنوت پڑھنا دعا کنوت ہی نہیں بلکہ دعا پڑھنا یہ بھی مسئلہ وضاحت ہو جائے نائے نہیں ہے یہ ہے پرانا مسئلہ لیکن شاید کئی ساتھیوں کے سامنے آ جا رہا ہو دعا کنوت پڑھنا واجب نہیں ہے دعا پڑھنا واجب ہے اگر دعا کنوت نہیں آتے کسی کو کوئی دعا پڑھ سکتے واجب ادا ہو جائے گا لیکن بہتر یہ ہے کہ روایات میں آتا ہے دعا کنوت دعا کنوت کئی قسم کی ہے جو ہم پڑھتے ہیں ضروری نہیں یہ ہی اور بھی کئی الفاظ سے روایات میں آئی ہے اسی طرح دونوں عیدوں میں زائد تکبیرات بھی واجب ہیں یہ چودہ واجب اس وقت آپ کو بیان کر دی گئے ہیں دونوں عیدوں میں زائد تکبیرات جو ہیں وہ بھی واجب اگر ایک تکبیر بھی رہ گئی امام صاحب سے تو سجدہ صاحب لازم ہو جائے گئے عیدوں کے اندر تو یہ واجبات ہیں ان میں کوئی بھی واجب رہ گیا سجدہ صاحب سجدہ صاحب کا یہی طریقہ ہے کہ آخری رکت میں اتحیات پر بیٹھیں عبدعو اور رسولو تک پڑھنے پڑھتے ہی ایک طرف سلام پھیرنا ہے پھر دو سجدے کرنے ہیں پھر اتحیات کے بعد شرط نہ پائی گئی نماز کے شرائط میں سے تو نماز میں داخل نہیں ہو سکتے نماز کے اندر فرض چیز رہ گئی بلکل نماز ٹوٹ جائے گی نماز کے اندر واجب چیز رہ گئی تو سجدہ صاحب لازم ہو جائے گا سجدہ صاحب کرنے سے نماز ہو جائے گی اگر سجدہ صاحب بھی نہیں کیا تو پھر نماز واجب عیاد آئے نماز دوبارہ لٹانے پڑے گی نماز نہیں ہوگی یہ بنیادی مسئلیں ان کو ہم محسون کے نہیں کتابوں سے بھی تھوڑا مطالعہ کرنے کی کوشش کرنے ذوق میں بنے اللہ پاک عمل کی توفیق اطاف فرمائے کسی قسم کیوں کے بعد نہیں امام کے پیچھے الگ حکم ہے اگر اکیلہ پڑھ رہینا اس کے لئے صورہ فاتحہ پڑھنا اور ساتھ صورت ملانا واجب ہے فرضوں کی پہلی دو رکعتوں میں اور بکیہ ہر نماز کی ہر رکعت میں صورہ فاتحہ الگ واجب ساتھ صورت ملانا الگ واجب اگر امام کے پیچھے پڑھ رہا ہے تو یہ ابو حریرہ سے بھی روایت ہے مسلم کے اندر کئی روایت کئی طرق سے آ رہی ہیں کہ امام کی قرات مقتدی کے لئے کافی ہے اور اسی طرح فرمائے جب امام ولدالین کہے تو پیچھے تم آمین کہو تو کیا مطلب کہ امام نے جب قرات کر رہی ہے امام کے ساتھ تم نے صورہ فاتحہ نہیں پڑھنی وہ ولدالین کہے تم پیچھے آمین کہو پھر فرمائے جس کی آمین فرشتوں سے مطابقت رکھے گی جس طرح فرشتے آمین کیونکہ فرشتے بھی پیچھے آمین کہتے ہیں ان سے مطابقت رکھے گی تو ربطال ان کے گناہ معاف فرما دے گا سارے تو فرشتوں سے مطابقت کیا ہے سلو پڑھنا زیادہ بلندوا سے نہ پڑھنا یہ بھی ایک اسے دلال ہوتا ہے کہ فرشتوں دی آواز تو ہم نہیں سنتے اس سوالے سے اگر کوئی اونچہ پڑھ رہے تو یہ بھی روایات آتی ہیں اگر آمین کوئی اونچہ کہہ رہے جندے کی روایات یہ بھی ملتی ہیں لیکن سلو پڑھنا زیادہ بختہ روایات آ رہی ہیں امام کے پیچھے جب بھی کوئی پڑھ رہے یہ اکیلے کے لیے سارے واجبات بیان دے امام کے پیچھے جب بھی کوئی پڑھ رہے تو وہ پیشے قرات نہیں کرے گا امام کی قرات مقتدی کے لیے کافی ہو جاتی ہے جی اور کوئی حکم نہیں برحال زیادہ اونچہ نہیں کہنا چاہیے اگر کوئی کہہ رہے ہیں تو مدھم کہیں مناسب یہ یہ بلکہ فریشتوں سے مطابقہ تو بلکل سلو یہ سب سے بہتر اگر کوئی کہتا ہے مدھم آواز میں سلو آواز میں جس میں کسی کو اکتہر نہیں ہوتی بعض ساتھ ہی ہوتے ہیں کہ آمین بلند آوازیں کہیں مناسب نہیں یہ بلکل ایسا کہیں بھی نہیں ہے روایت کے اندر بھئی اس قدر بلند آوازیں کہیں روایت میں نہیں ہے جی اور کوئی حکم جس کے لئے اگر تکلیف کی وجہ سے وہ کرتے ہیں رکو سجدہ مکمل نہیں کر رہے تو پھر تو کوئی حرج نہیں ہے ٹھیک ہے نا تکلیف ہے ان کے کمر کو کوئی مسئلہ ہے تو پھر تو کوئی حرج نہیں اگر کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے پھر بھی وہ اسی طرح کر رہے ہیں تو پھر تو مناسب نہیں ہے نا اگر سیدھا نہیں ہو رہے وہ بھی تکلیف کی وجہ سے تو بس شہری مجبوری ہے اگر تکلیف نہیں ہے سیدھے نہیں ہوتے تو واجب چھوٹ رہے سجدہ صاحب لازم ہو جائے گا اگر سجدہ صاحب نہیں کریں گے تو نماز واجب ہو لی یاد ہے نماز دوبارہ بڑھنی پڑے گی سنت موقعہ اور غیر موقعہ میں فرق یہ ہے کہ سنت غیر موقعہ ہے جو یہ نوافل کی طرح ہیں نوافل ویسے دو دو پڑھی جاتی ہیں اگر چار پڑھیں گے تو ان کے اندر یہ کریں گے کہ جس طرح کے الگ الگ پڑھتے ہیں دوسری رکعت کے بعد اتحیات پہ عبدعو رسول سے آگے درود پاک بھی پڑھیں گے اور دوائیں بھی پڑھیں گے رب بھی جلنی پڑھنے کے بعد پھر کھڑے ہوں گے اور کھڑے ہوتے ہی دوبارہ سنا پڑھیں گے سبحانہ اللہ امہ بھی حمدی کا یہ طریقہ ہے اور غیر موقعہ کے اندر اس طرح نہیں ہے غیر موقعہ میں دوسری رکعت کے اتحیات کے بعد عبدعو رسول تک پڑھ کے کھڑے ہو جائیں گے اور سنا نہیں پڑھیں گے یہ فرق ہے یہ نوافل ہیں میں نوافل ہیں سنتیں غیر موقعہ اثر کی پہلی چار سنتیں اور عشاء کی پہلی چار سنتیں یہ غیر موقعہ ہیں ان کو نوافل کی طرح پڑھیں گے یہ کافی ساتھی اس میں گلتی کر رہے ہوتے ہیں عبدعو رسول تک پڑھنے کے بعد آگے دوسری رکعت کے قادہ پہ بیٹھے ہوئے عبدعو رسول تک پڑھنے کے بعد آگے درود پاک بھی پڑھیں گے ربی جائلنے بھی پڑھیں گے پھر قیام کریں گے کھڑے ہوں گے اور اس کے اندر سنا دوبارہ پڑھیں گے تیسری رکعت میں یہ طریقہ ہے غیر موقعہ سنتوں کا یاد رکھیں جی اور کوئی حکم اس کے علاوے گوڑیاں تو اگے نہیں لے جانی ٹھیک ہے نا پیچھے پیچھے رکھنی ہے رکو دی حالتی گل کر رہا ہے نا ہاں جی رکو میں یہ ہے کہ بس اگر کوئی تکلیف نہیں ہے تو پھر اتنا جھک جائے جس طرح کے قیام کی حالت میں ہم رکو میں جھکتے ہیں نا اتنا جھک جائے اگر نہیں کوئی تکلیف اگر ہر اپنے اشارہ بھی کر لیتا ہے تب بھی رکو ہو جاتا ہے جی اللہ پاک عمل کے دکھیں انہیں مناسب نہیں ہے عمل کسیر میں آ جائے گا ٹوپی پہننا کوئی فرض نہیں ہے ٹھیک ہے نا خوبصورتی ہے سنت طریقے اگر گر گئی تو اس کو آپ اٹھائیں گے ممکنہ صورت دوسرے رات بھی چھوٹ جائے تو یہ عمل کسیر ہے دیکھنے والا سمجھے کہ نماز نہیں ہوئی نماز میں نہیں ہے یہ اگر اس قدر کوئی عمل کریں آپ نماز کی حالت میں کہ دیکھنے والے کو محسوس ہو کہ یہ نماز میں نہیں ہے تو آپ کی نماز ڈوٹ گئی ہے عمل کسیر ہو جائے گا بہتر نہیں ہے توپی اٹھا کے پھر یہ کرنا یہ عمل ہے جدہ عمل ہے یہ کوئی فرض نہیں تھا کہ آپ توپی گیر گئے اس کو اٹھائیں اور رکھیں آپ نماز کے اندر یہ عمل کیوں کر رہے ہیں یہ غیر عمل ہے نماز سے باہر کرنے والا عمل ہے اس کو چھوڑ دیں توپی گیر گئے اس کو نہ پہنا یہ بہتر اگر پہنیں گے تو یہ عمل کسیر میں آ گیا دونوں حد چھوٹ گئے تو نماز ہی ٹوٹ جائے گی اور توپی پہنا کو فرض ہے نہیں 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 پھر بھی عمل تو کر رہے ہیں نا پھر بھی عمل تو ہو رہے ہیں توپی اٹھا رہے ہیں سر پر رکھ رہے ہیں نماز سے غیر عمل ہو رہے ہیں نماز کے ارگان میں سے نماز کی کیسی رکن میں سے ہے نہیں یہ چیزہ اور پھر وہ توپی پکڑنا اس کو اٹھانا سر میں رکھنا یہ توپی پہننا فرض تھا نہیں آپ یہ عمل کر رہے ہیں ہاں یہ الگ ایک اور بھی مسئلہ ہے موبیل فون بج رہے اس میں ایک بٹن کو دبا کے بند کر اس میں اکتا ہٹ ہے موبیل فون کی ٹون ہے آواز ہے سب کے وہ خلل آ رہے ہیں اس خلل کو دور کہنے کے لئے مجبور ہیں اس کو آپ بند کر سکتے ہیں ایک ہاتھ سے فل فور بٹن کو دبائیں آپ کے علم میں ہے کہ کون سا بٹن کہاں پہ ہے اس کو فل فور بند کریں اس میں حرج نہیں لیکن توپی اٹھا کے رکھنا یہ کوئی توپی پہننا فرض نہیں تھا یا توپی آپ کی گیر گئے کسی اور میں اکتا ہٹ تو آ نہیں رہے کوئی اور پریشان ہو نہیں رہے بغیر توپی کے بھی نماز ہو رہی ہے ٹھیک نا تو بہتر یہ ہے کہ توپی ہیں اس طرح کیوں کہ وہ سر میں جمعی رہے ہیں بہتر انداز سے ٹھیک نا بس بعض وقت بھول بھی جاتا ہے نا بندہ یہ بھی ہے نا بس یہ نہیں نہیں وہ بعض وقت بھولے سے بھی ہو جاتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا نا یہ بھی ہوتا ہے بعض موبیل بجھ رہے ہوتا ہیں بعد میں کافی ساتھ پیچھ اتراز کر رہے ہیں نہیں مناسب نہیں ہوتا اتراز کرنا وہ بیچارہ کون سا جان بوچی اس نے کیا ہے بھئی بجھے گا اور لوگوں کو تنگ کروں گا وہ بھول گیا ہے اسے پتہ ہی نہیں ہے اس لئے یہ ہو گیا ہے اس میں کوئی خاص حرج نہیں ہے جی ایک مندہ جی نماز پڑھے نہیں 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 کسی اور نے اگر رکھ دیا تو وہ الگ ہے آپ نے اس رہا کے رکھ دیا اس کے سر میں وہ الگ ہے وہ خود اٹھا کے رکھ رہا ہے اس میں مسئلہ ہے یہ نماز میں نہیں ہے یہ تو نماز میں نہیں ہے اگر خود کوئی نماز میں وہ نماز کی حالت میں کسی کی ٹوپی اٹھا کے اس کے سر پر رکھ رہا تو اس کی نماز ٹوٹ رہی ہے ایک بندہ نماز میں نہیں ہے دوسرا نماز پڑھ رہا ہے اس کی ٹوپی گیر گئی ہے ہاں جی نہیں نہیں ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے اس کی ٹوپی گیر گئی ہے دوسرا بندہ نماز نہیں پڑھ رہا اس نے دیکھا بھئی یہ عام سنتیں کوئی پڑھ رہا ہے اس نے دیکھا اس کی ٹوپی گیر گئی ہے اس نے اٹھا کے اگر سر پہ رکھ دی اس میں کوئی حرج نہیں ہے اگر ایک دونوں نماز میں ایک کی ٹوپی گیری دوسرے نہ اٹھا کے اس کے سر پہ رکھی تو یہ تو بات بنتی نہیں یہ تو واضح طور پر نماز ٹوٹی جائے گا بس خود نہ کرے خود نماز میں خود نہ کرے اگر دوسرا کوئی رکھ رہا ہے وہ نماز میں نہیں ہے ایسا نہیں کہ وہ بھی نماز میں اس کے لیے جیز نہیں میں نماز میں میں اس کی ٹوپی اٹھا کے رکھ سکتا ہوں یہ تو پھر جب بات بنتی ہے ایسا بالکل نہیں ہے میں پڑھ لے گیا وہ پڑھ لے گیا پھر کوئی حرج نہیں پھر کوئی حرج نہیں ہے نہیں نہیں اس کو غصتہ نہیں کرنا چاہیے اس کو غصتہ نہیں کرنا چاہیے آپ نے اس کے لئے بہتری کیا اور اس کے علاوہ کوئی حکم ہوتے ہیں اللہ پاک عمل کی توفیق تا فرمائے توپی پہننا جو ہے نا یہ بھی سنت ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمائی عام طور پر نہیں پہنی زیادہ توپی کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے